بہجن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ کریٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں دیکھ کر جیسے پڑھے لکھے مدوان کے ساتھ اتنا گھور اکمان ہو رہا ہے اور تمام ایسے لوڑ ہیں جو اتنا پڑھے لکھے نہیں ہیں جو گاؤں اور نیا تو سائروں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ کتنا پڑھا درو بیوہار ہو رہا ہوگا یا سوچ کر کے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا بابا صاحب نے رو کر کے کہا اب میں نوکری نہیں کروں گا بابا صاحب نے کہا اب میں نوکری نہیں کروں گا بلکہ جو اس دیش کے اصلی مالک ہیں جن کا حق مارا گیا ہے جن کو انسان کے بھیس میں غلام اور آجار بنایا گیا ہے ان کا عدیقار دلانے کا کام کروں گا ان کو اس دیش کا حق مران بنانے کا کام کروں گا اگر یہ نہیں کر پایا تو کربٹی پر گولی مار کر آپ مہتیا کروں گا یہ بابا صاحب ڈاکٹر امبید کر کا سفترہ کا سنکر ہمیں انسان بنائے آج دیش میں تمام ڈاکٹر مہتر انجینئر نیتا اب نیتا جو موجود ہے کسی دوسرے کی تیر نہیں اکیلے بابا صاحب ڈاکٹر امبید کر کے سنگرسوں کے ناپے سے اور بابا صاحب ڈاکٹر امبید کر کی ہمارے ہی بھائی بتا رہے تھے آگرہ کے لالکلہ کے میدانے روڑوں کر کے کہا تھا کہ مجھے پرے لکے لوگوں نے دھوکھا دیا وہ ایسا خواب کہ بابا صاحب ڈاکٹر امبید کر کے پاس تمام لوگ پہنچ جاتے تھے وہ سمیں تو کچھا پانچ پڑھا بھی نوکری پاتا تھا ہائی سکوڈ پڑھا بھی انجینئر بن جاتا تھا گریجواج بنید کلاس ون کا افسر بن جاتا تھا اور بابا صاحب ڈاکٹر سبا صاحب اتنی دھیر لگتی تھی کہتے تھے کہ بابا صاحب آپ پھلا منتری کو کہہ دیجی پھلا منتری کو کہہ دیجی وہ بیچارے سب کو پھور پھور کر کے تمام لوگوں کو نوکری لگوایا وہ چاہتے تھے کہ پھر لکھ کر کے ہمارے سماج کے لوگ جس طریقے سے ہم نے کام کیا بابا صاحب کی چاہت تھی جس طریقے سے ہم نے سماج کے لیے کام کیا ہمارے پھر لکھے لوگ بھی اسی طرح سے کام کریں گے کنٹو چھپن تک ان کو کوئی نجر نہیں آیا ایک بھی آدمی نجر نہیں آیا جو بابا صاحب ڈاکٹر امبیل کر کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے اس طرح دولند کو واگے بڑھاتے ایک بار کی گھٹنا ہے بابا صاحب اپنے آواز پر بیٹھے تھے ان کے پرسنل سکریکٹری سری نانچب رکتو وہی کھڑے تھے بابا صاحب بہت گمبر ہوتے بولے رکتو لگتا ہے میرا بھی سمجھ آ گیا رکتو صاحب روڑنے لگے کہ نہیں بابا صاحب آب ایساں مت کہی بابا صاحب نے کہا کہ جو بھی پیدا ہوا اسے جانا ہوگا اور بابا صاحب نے کہا بابا صاحب نے کہا میں نے کبھی بھی سمجھوٹا نہیں کیا ہم نے کبھی بھی اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کیا ہم کبھی اپنے کو بکنے نہیں دیئے ہم اپنے بیوی بچوں پریوار کو ہم نے چھوڑ دیا ہم نے اس کاروان کو بے سمجھوٹا نہیں کیا اگر یہ کاروان آگے نہ پر پائے تو وہیں پر روک دیں گے پیچھے بھی جانے نہیں چاہیے اور کوئی نہ کوئی جرور پیدا ہوگا تو اس آندولن کو کاروان کو آگے لے جانے کا کام کیا اور ہوئے مانمر سری کانسی رام صاحب بابا صاحب نے رتو جی سے کہا میرا پونا سو بھاگ ہے میں بابا صاحب کو نہیں نل پایا لیکن میں نانک رتو صاحب سے جرور ملا ان سے ملا تمام باتیں انہوں نے بابا صاحب کے ان کے ساتھ رہتے تھے تمام باتیں بتائے انہوں نے اپنے لکھی کتاب مجھے دیا بابا صاحب کہت کرم بیکر نے کہا جی رتو میں نہیں مروں گا رتو کی آنکھوں میں چمک آگئی انہوں نے کہا اپنے دعاپ کہہ رہتے جانا سب کو ہے کہا نہیں رتو ہم نے بھارت کا سمبیدھان بنایا ہے میرے لوگوں کو بتانا جب تک سمبیدھان جندہ ہے تب تک داکٹر امبیت کر جندہ رہے گا یہ بات بتانا ہمارے لوگ سمبیدھان کی رچہ کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے گے اور میرے ساتھیوں ہمیں بابا صاحب داکٹر امبیت کر کو جندہ رکھنا ہے اور یہ سمبیدھان چہتر سال ہو گیا سمبیدھان کا پہلا بننا پرستاؤنا ہی دیش میں پورے طریقے سے لاغو نہیں ہوں گا لوگوں نے کہا تھا سمبیدھان نرماتی صلاح میں بابا صاحب کا کرم بیٹ کرنے بھی شیل کو کہا تھا کہ سمبیدھان کتنا بھی بڑیاں کیوں نہ ہو اگر لاغو کرنے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو بڑیاں سے بڑیاں سمبیدھان خراب ثابت ہوگا اور سمبیدھان کتنا بھی خراب کیوں نہ ہو اگر لاغو کرنے والے کی نیت بڑیاں ہے تو خراب سے سمبیدھان بھی سچم ہوگا سپل ہوگا بڑیاں ہوگا یہ بابا صاحب ڈاکٹر آپ بیٹ کرنے کہا تھا